کل جس طریقے سے ہوا میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا اور یہ ہاؤس بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا بات کہاں سے چلی اور کہاں رکھی وہ لوگ جو فارم فوٹی سیون پہ چل کے آتے ہیں جو کرب سسٹم کی بینیفیشری ہے وہ اسی طرح بہیو کرتے ہیں جس طریقے سے کل خواج آصف نے بہیو کیا ہے جب اس کی کنڈم کرتے ہیں میڈم چیئر پرسن یہ لازم ہے کہ ہم ان کو ایک چیز ضرور بتائیں کہ پارلیمان جب اس وقت ہے تو میڈم سپیکر آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ مطالبہ ہمارا چیئر سے ہیں یہ سپیکر سے ہیں انڈیا ہمارا آپ انہیں ضرور صحیح دشمن صحیح لیکن ان کا سترمہ لوگ سبا چل رہا ہے انہوں نے سترمہ لوگ سبا میں نوے ممبران کو ایکسپل کر دیا پرامدہ ہاؤس سسپنڈ کر دیا آپ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اس ہاؤس کے تقدس پہ اور جو ان کے ممبران ہے اس کے تقدس پہ اس نے کل جو کچھ چیئر کو کہا چیئر اس کو ماپ کرے ماپ کرے لیکن اس نے ہمارے ایک محزس رکن کے بارے میں جو الفاظ کہیں ہیں ہم صرف مضمت نہیں کرتے ہم چیئر سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کو ایکسپل پرامدہ ہاؤس کا روپا درین میننگ سیشن وہ الفاظ دہرائی والے نہیں ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے ریکارڈ کا حصہ ہے موجود ہے میڈم چیئر پرسن اس کو فقط اتنا کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے 99 نام ہے اس کے نیچے آپ کڑے ہیں یہ اللہ کے 99 نام کے نیچے فقط اتنا کہو کہ آپ جیت چکے ہم آپ کو مانتے ہیں میں آپ خود ہارے چیچ ہارے ہیں خود ہارے ہیں آپ ہاریں آپ ہاریں آپ ہاریں آپ اپنی پیچھ میں بات کی دیگا اسے کو پہدار نہ بنو بنا اپنی پلیز آپ پلیز بیٹھ جائے پیچھے آپ بیٹھ جائے آپ بھی بیٹھ جائے آپ بھی بیٹھ جائے آپ بھی بیٹھ جائے بیرسٹر صاحب دیکھئے ہاؤس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اتنامیٹی کلی جو الفاظ جو پارلیماریوں کے انہیں ایک سپنجھ کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک سپنجھ بلکل ہو جاتے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہی ہوں کہ پلیز آپ ہی نہیں بولیں ایک دوسرے کو پرداشت کریں ہم نے آپ سے ریکوست نہیں کی کہ ان کی الفاظ کو اسپنجھ کر دیں وہ اسپنجھ ہی ہوں گے اور آپ نے کرنی ہی کرنے لیکن اسپنجھ کے الفاظ سے وہ زائل نہیں ہو جاتے اس کا اثر جب آپ ایک چیئر پر بیٹے ہوں تو آپ کی پرائیویٹ لائپ بھی پبلک لائپ اور آقا ایک ایک لفظ عوام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا اس لیے سوچ سمجھ کر کے ہر لفظ استعمال کرنا چاہیے اور اگر آپ نے ان میں سے ایک کو بھی ایک سپنجھ کر دیا تو کوئی اور آ کر کے وہ ایسے لفظ نہیں استعمال کرے گا پہلے دن سے ہم آ کر کے یہی چیئر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں بھر ہم صرف اور جی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پارٹی کے اثر سے نکل کے باہر آئے تاکہ آپ بنو کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہے تاکہ ہم آپ کو سپورٹ کریں میرم چیئر پرسن ان کو ہم کیا یاد دلائے عمر عیوب خان صاحب کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ کہیں we are so proud of him we are so proud of his legacy we are so proud of his family's legacy وہ اس ہیوان میں بائیس سال رہے ہیں نے کسی نے کرپشن کا الزام لگایا نے misuse and abuse اپتارٹی کا لگایا اور نہیں کسی نے کوئی ایک الزام لگایا کہ اس بائیس سال میں اس بندے نے عیض نمائندے کی حصیت سے کبھی ایک لفظ ایسا استعمال کیا ہو کہ چیر نے اس کو اسپنج کیا ہو and that is the reason we are proud of him اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس کو leader of the opposition بنایا جنابی speaker ہم میں ضرور کہوں گا کہ ہم پاکستان کیلئے کوشش کر رہے ہیں جتنی struggle پاکستان طریقہ انصاب کے ان نمائندگان نے کی آپ کو ہسٹری میں مثال نہیں ملی کس طریقے سے یہ چل کے آئے ہیں کیا یہ اٹارہ سال اٹارہ مہینے کی حکومت ان کو یاد نہیں ہے کیا ہمارے عورتیں جو پکڑی جا رہی تھیں ان کو یاد نہیں ہے کیا ومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں آج اس بہنوں کی بات کر رہے ہیں جو جھیلوں میں پڑی ہیں کیا بشرا بی بی کا کسی بھی دیور دور تک تو شخانہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو اٹارہ پندرہ سال کی آپ سزا دیتے ہیں آپ اگر کسی کے ساتھ آپ اگر کسی کیس پر اس کو جا کے سزا دیتے ہیں باقی عورتیں ہماری یہاں بیٹھی ہیں اچھا یہ پلیز آپ اپنی سپیچ میں ریپلائی کر دیجئے گا پھر دوبارہ ہاؤس خراب ہو جائے گا اس کا اٹموسٹر پلیز آپ اپنی سپیچ میں جواب دیجئے گا جس کو بھی درمیان میں کوئی سینٹنس آ رہا ہے کوئی رمارکس آ رہا ہے یہی ہوتا ہے سر یہ دربی میں یہی کہوں گے میں میڈم چیئر پرسن انڈیا کی مثال دیتا ہوں پندر سو قوانین میں انہوں نے تبدیلی کری اس لوگ سبا میں ہمارا پندرہ سولوہ چل رہا ہے ان کا سترہ پورا ہوگا اٹھاروہ آ رہا ہے تیرہ سو باون دن انہوں نے پارلیمان چلوایا تیرہ سو باون دن اور یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہے کہ انڈیا میں آج بھی ڈپٹی سپیکر نہیں انہوں نے ڈپٹی سپیکر کا حدہ نہیں لگا تیرہ سو باون دن انہوں نے کام کیا دو سو بائیس قوانین پاس کروائے دو سو بائیس قوانین پاس کروائے اور پھر کیا کیا کروڑوں روپے اپنے ساتھ بچائے کیونکہ اتنا تو آپ کو اثر ہوگا دشمن بھی سہی لیکن وہ ڈیموکریسی سے ہو کر کہ ترو چل کے آکے کرتے ہیں اگر آپ عوام کی نمائندہ ہو تو پھر آپ عوام کا سوچ دیں ہمارے پاس یہی سوچ ہے ہم ان کو ریمائندر نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی داستان کوئی ایسی نہیں ہے ڈان لیکس والے آپ تھے سپریم کورٹ میں حملہ کرنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے ڈان لیکس والے آپ تھے آپ لوگ پلیس خاموش ہو جائیں پھر میں انہیں خاموش نہیں کر سکوں گی سپیچ کر رہے ہیں گوھر صاحب انہیں کرنے تھے میڈم چیئر پرسن ڈان لیکس والے یہ تھے پھنامہ والا یہ تھے آپ کے لیڈر کے خلاف جس کو ابھی صدر بنایا میمو گیٹ والے یہ تھے خود وکیلوں والا یونیفارم پہن کر کے کیسے رگو کرنے والا نواز شریف تھا اور یہ لوگ تو عقلیت ہی ہے یہ اس کو کون مانے گا ان کی حکومت ہے آج بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے نواز شریف کے پاس آپ اس چیر پہ اپنی پارٹی ریپریزنٹ کرتی ہیں یہ والے لوگ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ ایسا ہائیبریڈ سسٹم بنایا نہ حکومت نہ پوزیشن لیکن پھر بھی ایک حقیقت ہے شہباز شریف آج بھی without majority ہے ہسٹری میں ایسی حکومت بن رہی ہے اور بن چکی ہے جس کو عوام کبھی نہیں مانتی کہ یہ حکومت ہے یہ فیک ہے جالی ہے اور یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے نواز شریف نے اسے استفاہ بھی لے لیا صدارت کا اور یہی ریزن ہے کہ نواز شریف یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے میڈم 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 چیئر پرسن میڈم چیئر پرسن یہی ریزن ہے میڈم چیئر پرسن یہی ریزن ہے نواز شریف نے یہاں کڑے ہو کر کے ان لوگوں کو پیچھے دے کر کے مبارک بات نہیں دی بکازی بیلیوز یہ ہارے ہوئے ہیں اس سب کچھ کے باوجود ہم آئے اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے چلنا ہے آگے